ہلو دوستو آج کی ویڈا میں ہم بات کرنے والے ہیں سنچیز یا آپ کی گارڈن میں بہت ہی اٹریکٹ کرنے والا آپ کی گارڈن کو اٹریکٹیو بنانے والا سنچیز یا پلانٹ انتہائے لیس کیرنگ ہے لیکن بشرتی اگر آپ اس کو ایک پراپر انوارمنٹ دیتو اگر آپ اس کو ایک پراپر انوارمنٹ نہیں دیتی اس کو ایک ایسے جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر اس کو ڈاریک سن لائٹ بہت تیزی سے ملتے ہیں تو یہ بہت جل سکتا ہے اس کی جو خوبصورت پیتی آپ کو دکائی دے رہی ہے یہ بہت جل جل سکتی ہے اور آپ کے گارڈن سے یہ پلانٹ منٹو اور دنوں میں غائب ہو جائے گا اب اگر ہم بات کریں دوستو سنچیز یا پلانٹ انتہائی لیس کیلنگ پلانٹ ہے بس آپ لوگوں نے اس کو فراپر جگہ پر رکھنا ہے اکثر لوگ اس کو بلکل انڈور رکھ لیتے ہیں اور اکثر لوگ اس کو بلکل آؤٹڈور رکھتے ہیں تو دوستو ان دونوں میں سے کوئی بھی انوارمنٹ اس کو نہیں چاہیے اس کو آپ لوگوں نے ایسے جگہ رکھنا ہے جہاں پر اس کو لائٹ تو ملے لیکن ڈاریک سن لائٹ نہ ملے بس اس کو صرف اور صرف ڈاریک سن لائٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف لائٹ کی ضرورت ہے ڈاریک سن لائٹ میں آپ نے نہیں رکھنا دوپ اس کو نہیں ملنے چاہیے صرف سورج کی لائٹ اس کو دیمی دیمی لائٹ ملنے چاہیے آپ کسی بڑی درخت کی نیچے رکھ سکتے ہیں گریپس پلانٹ یعنی انگور کا پاود اگر آپ کے آس پاس سے اگر فر ہے تو اس کی نیچے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں یا پھر ایسا جگہ رکھیں جہاں پر ڈالیٹ سنلائٹ نہ آتی ہو تو اس میں گروت بہت تیزی سے ہوں گے واقعی دوستو پانی کے اگر ہم بات کریں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کی مٹی کا مویس رکھنا ہے آپ لوگوں نے اس کی مٹی آپ نے کیسے تیار کرنے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے پیپٹی پسند پیور مٹی لینے ہیں تیس پسند آپ لوگوں نے گوبر کارد لینے ہیں اور بیس پسند سینڈ لینے ہیں اس کو میکس کریں گے اس کا پائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہے ہمیشہ اس کے مٹی مویس رہیں گے بار بار آپ کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوں گی البتہ اگر آپ کوئلے کی راکھ تھوڑی ملانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سب سے بیسٹ اپشن ہے ان سب کے میکسر چھے اگر آپ اس کے لئے مٹی تیار کریں گے تو آپ لوگ اس کو جو ہے بہت آسانی کے ساتھ گروہ کروا سکتے ہیں باقی پرٹیلائزر اگر آپ کے آس پاس سکوبر کارد ہے تو سب سے بیٹر اپشن ہے نہیں تو آپ یوریا دے لیکن بہت ہی کم مقدار میں آپ دو تین یا پھر بارہ تیرہ دانے ڈالے تو وہ بھی کافی ہے تو امید کی ہوتی دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا